بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مروض کے پودے کو کس طرح سنڈیوں سے یا مکھیوں سے بچایا جا سکتا ہے یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مروض کا پودا اس کے اوپر ماشاءاللہ پھل لگا ہوا ہے اس بار ماشاءاللہ کافی پھل لگا ہوا ہے پودا جو ہے وہ بڑا پڑا ہے یہ دیکھیں اب اس کے سائز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے اس کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے اوہ ساتھ جو ہے وہ سنڈی کا عملہ ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر سنڈی کا نہیں مکھی کا عملہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے میری آپ سے ریکویسٹے کر اگر آپ میرے اس چینل ایولیسنگ یہاں بن نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بارواق ملتی رہ سکیں جی ناظرین جیسے جیسے امروت کا سائز بڑھاتا جاتا ہے اس کے اوپر ایک مکھی سپیشل جسے مکھی کہتے ہیں وہ فروٹ فلائی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے جب امروت پکنے کے قریب ہوتا ہے تو مکھی اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر ڈنگ لگا دیتی ہے جب ڈنگ لگتا ہے تو تقریباً پانچ رپے کے سکے کی سائز کا اس کے اردگرد سنڈیاں بڑھ جاتی ہیں جب ہم امروت کو توڑتے ہیں تو اس کے اوپر سنڈیاں بڑھ ہوتی ہیں جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سنڈی رہ حملہ کیا ہوتا ہے ہم سنڈی کی سپریہ کر دیتی ہیں لیکن نہ وہ سنڈی کنٹرول ہوتی ہے اور نہ ہی مکھی کنٹرول ہوتی ہے وہ دراصل فروٹ فلائی ایک سپیشل مکھی ہوتی ہے وہ حملہ کرتی ہے اس کی وجہ سے سنڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے گھر میں لان میں یا آپ نے رکبے پر کسی بھی جگہ آپ نے مروض کا پودا لگایا ہوا ہے تو آج کال اس کا سپیشل خیار رکھیں پندرہ دن کے وقت سے یا اگر پودا آپ کا سائز کا بڑا ہو گیا ہے تو پھر آپ ہفتے کے اس کو چیک کریں جیسے ہی آپ کو پانچ رپے کے سکے کا جیسے میں نے بتایا اسائز کا کوئی بھی پودا یا پھال نظر آئے نیچے گرا ہوا اس کے اوپر سنڈیاں ہو تو فوراں سے آپ پیسٹی سائیڈ کی شاپ پر جائیں اور انہیں کہیں کہ فروٹ فلائی کی سپری دے دیں وہ فروٹ فلائی کی ایک سپیشل سپری ہوتی ہے وہ لاکار آپ پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے امرود کو سپری کریں اس کے علاوہ ایک اور سپری ہوتی ہے جسے دعائی بھی کہتے ہیں وہ دعائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے امرود کے اوپر یا اگر آپ کا باغ ہے تو اس کے اوپر فندے لگائے جاتے ہیں وہ فندے کیا ہوتے ہیں کہ ایک مکھی جو اس فروٹ فلائی اس پر حملہ کرتی ہے ایک بوتل ہوتی ہے سادہ اس میں سراہ کر دیا جاتا ہے ایک سائے سے اور وہ دعائی کی جو ایک روئی ہوتی ہے وہ بھگوکار اس بوتل کے اندر ڈال دی جاتی ہے اسے دعائی سے وہ مادہ کا ہی خوشبو پیدا کرتی ہے تو نار جو ہے اس کی طرح مائل ہوتے ہیں وہ سراہ کا ذریعہ اندر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر دم گھٹنے سے یا ان کو باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملتا اور وہ وہیں مر جاتے ہیں تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں ایسے کر سکتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں ونہ یہ بنی بنائی بزار سے یعنی فندے کہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ آپ لاکر امرود کے اوپر لٹکا دیں اور وہ دعا بھی لے آئے چار سے پانچ دن کے بعد وہ روئی کو بھگو کے اس کے اندر ڈالتے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ نار جو ہے وہ اس کے اندر جا کے ختم ہو جائیں گے جب نار باہر نہیں ہوں گے تو مادہ کے ملاب سے افضائش ان کی روک جائے گی اسی طرح پھر آپ وہ دوسری سپریے لے آئیں اور پندرہ دن کے وقفے سے سپریے کھاتے رہیں انشاءاللہ جو مادہ بچیں گی وہ اس سپریے سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا پودہ بہترین طریقے سے پھلے پھولے گا اور آپ کا پھال بھی موٹا ہوگا اور کھانے میں بھی خوشگوار ہوگا اس لئے اگر آپ نے مرود لگایا ہوا ہے پودہ اور آپ مرود کھانے کے شکین ہیں تو یہ دو سپریے لازمی سے لے آئیں ایک سپریے انہیں کہیں گے کہ جو ہمیں جو مادہ کی خوشبو پیدا کرتی ہے وہ دے دیں وہ پندے میں رکھنے کے لئے اور دوسری جو سپریے اس پر کرنے والی ہوتی ہے وہ ایک مقصود اس کا ہے ایمامیکٹن اور بائی فین تھرین ان دونوں میں سے کوئی بھی سپریے ایک لے لیں یا ان دونوں کا سالٹ ہو اگر کوئی بھی کمپنی کی ہو تو آپ ان دونوں کا کسی کا بھی سالٹ لے لیں ایمامیکٹن یا بائی فین تھرین وہ لا گیا پندرہ دن کے وقفے سے سپریے کریں اس کے اوپر اگر سنڈی کا عملہ ہوگا یا فروٹ فلائی کا عملہ ہے تو وہ انشاءاللہ ان سے کور ہو جائے گا تو جی ناظرین کیسے لگی آج کے اماری معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی